جیکل ویجن پر ایک مرپ پھر آپ سبی کا استفال ہے میں ہوں آپ کا ہوسک آپ کا دوست سید نیاز شاہ دوستو اکثر پونچ سے جمہ جاتے ہوئے رجوری سے تھوڑا سا آگے آنے کے بعد آپ نے ایک سرائے دیکھی ہوگی جسے چنگس کے نام سے جانا جاتا ہے چنگس سرائے کس لیے بنی ہے اور اس سرائے کو قیلہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ چنگس نام کس طرح سے پڑا آج ہم اس کی تفصیل انجانکاری آپ تک پہنچائیں گے ساتھ ہی ساتھ اس چنگس سرائے کی پوری ویجول بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں انڈ تک کیونکہ آج ہم رجوری سے تھوڑا آگے جا کر جو چنگس کا مقام آتا ہے اور وہاں پر کیا ہے کیوں چنگس مشہور ہے اس کی پوری جانکاری آپ تک پہنچائیں گے آج میں آپ کو بادشاہ اکبر کے تین بیٹوں میں سے ایک بیٹے جانگیر سے منسلک چنگس سرائے دکھانے جا رہا ہوں اکبر اعظم کے تین لڑکے تھے سلیم مراد اور دانیال مراد اور دانیال باپ کی زندگی ہی میں شراب نوشی کی وجہ سے مر چکے تھے اکبر اعظم کی سولہ سو پانچ حصوی میں وفات کے بعد شہزادہ سلیم نور الدین جانگیر کے لقب سے تخت نشین ہوا اس نے کئی مفید اصلاحات نافذ کی کان اور ناک اور ہاتھ وغیرہ کاٹنے کی سزائے منسوخ کی شراب اور دیگر نشاہ اور اشیاء کا استعمال حکمن بند کیا کئی ناجائز محصولات ہٹا دی خاص خاص دنوں میں جانوروں کا زبیحہ بند کر دیا فریادیوں کی داد رسی کے لیے اپنے محل کی دیوار سے ایک زنجیر لٹکا دی جسے زنجیر عدل کہا جاتا تھا ناظرین آپ کو بتا دیں کہ سولہ سو چھے عیسوی میں اس کے سب سے بڑے بیٹے خسرو نے بغاوت کر دی اور آگرہ سے نکل کر پنجاب تک جا پہنچا جانگیر نے اسے شکست دی ان کے ساتھیوں کو بھی اس کا ساتھ دینا مہنگا پڑا بادشاہ جانگیر اپنی تزک جانگیری میں لکھتے ہیں کہ اتر گلاب میرے اہد حکومت میں ملکہ نور جہان کی والدہ نے اجاد کیا تھا جانگیر مسوری اور فنون لطیفہ کا بہت شوقین تھا اس نے اپنے حالات ایک کتاب توزک جانگیری میں لکھے ہیں اسے شکار سے بھی رغبت تھی شراب نوشی کے باس آخری دنوں میں بیمار رہتا تھا جانگیر کی چہتی بیوی نور جہان امور سلطنت کے امور میں مداخلت کرتی تھی جس کی وجہ سے بہت سے امورات جانگیری دربار سے بدزن ہو گئے اور دربار میں کئی امورہ کی عامد و رفت بند ہو گئی نور جہان چاہتی تھی کہ تخت دیلی پر اس کا داماد شہزادہ شہر یار رونک افروز ہو مگر دوسری طرف شہزادہ حرم بھی تخت کا طلبگار تھا اسی لیے دو فریق بن گئے جس سے مغل عمرہ میں پھوٹ پڑ گئی مغل افواج کا سپاہ سالار محابت خان تھا جو مغلو کا وفادار خادم تھا مگر اس کا جکاؤ شہزادہ حرم کی طرف تھا جس سے نور جہان نے شہنشاہ جانگیر کو اس کے خلاف کر دیا محابت خان کو دربار میں طلب کر کے اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا اس کی بیٹی کا جہز ضبط کر لیا گیا جانگیر جب کشمیر جا رہا تھا تو راستے میں محابت خان نے بغاوت کر دی مغل فوج اس کے ساتھ تھی اس لیے اس نے بہ آسانی جانگیر کو قید کر لیا ان حالات میں نور جہان اور اس کے بھائی آصف جہا نے بھی خود کو محابت خانے کی حوالے کر دیا محابت خان ایک بلند پایا جرنیل تھا مگر سازشوں اور مکارانہ چالوں سے بے بہرا تھا نور جہان نے چند دنوں میں مغل فوج کے بہت بڑے حصے کو اپنے ساتھ ملا لیا جس سے مغل فوج میں پھوٹ پڑ گئی محابت خان تنہا رہ گیا اس نے فرار ہو کر جان بچائی محابت خان کی قید سے رہائی پانے کے بعد جانگیر زیادہ عرصہ زندہ نہ آ رہا گرمیوں کے موسم میں اس نے کشمیر میں قیام کیا کچھ عرصہ وہاں مقیم رہنے کے بعد سونہ سو ستائیس عیسوی میں کشمیر سے واپس آتے وقت راستے ہی میں بھمبر کے مقام پر انتقال کیا دوستو آپ نے بادشاہ جانگیر کے بارے میں سنا ہوگا جانگیر مغل بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے اور انہوں نے کافی عرصے تک کشمیر میں اور ہندوستان میں حکومت کی تھی اب مغل بادشاہوں کے دور میں بہت ساری بڑی بڑی عمارات بھی ہندوستان میں بنی ہیں اصل میں یہ جو چنگس کا مقام ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں اور یہ ویجول بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے جو بادشاہ جانگیر تھے وہ اپنے پورے پریوار کے ساتھ اپنی جاؤ لشکر کے ساتھ کشمیر سے دیلی کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں ان کا انتقال ہو گیا اب جب یہاں سے دیلی تک ان کو لے جانا تھا تو اس دوران بیچ میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی جو بیوی تھی جن کا نام نور جہان تھا نور جہان نے یہ فیصلہ کیا یہاں پر پہنچ کر اسی جگہ پر ان کی جو انتڑیاں ہیں اور جو باقی ان کا میدہ وغیرہ ہے وہ نکال لیا جائے تاکہ ان کا جو باقی جسم ہے وہ ایزلی مقام تک پہنچایا جا سکے تو یہاں پر ان کی جو انتڑیاں تھی اور ان کا جو میدہ تھا اسے نکال لیا گیا اور اس جگہ پر یہ جو آپ ایک مقبرہ سا دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس کو دفن کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو بادشاہ جانگیر ہیں ان کا جو اصلی مقبرہ ہے جو ان کی قبر ہے وہ پڑوسی ملک پاکستان کے لاہور میں موجود ہے لیکن یہاں پر صرف ان کی جو انتڑیاں تھی اور ان کا جو دوسرے حصے تھے وہ یہاں پر دفن ہیں لیکن مغلو کا وہ دور دیکھئے وہ ان کی اس وقت کی سوچ دیکھئے کہ انہوں نے یہاں پر ایک بہت بڑا وسیع اور عریض قلعہ بنا دیا اور ساتھ میں سرائے کی شکل میں چھوٹے چھوٹے بے شمار کمرے بھی یہاں پر بنا دیئے ان میں جو مسافر تھے اس وقت جو یہاں سفر کرتے تھے کشمیر میں آتے تھے تو وہ یہاں پر ایزلی رہ بھی سکتے تھے تو باقی والی جو سٹوری ہے وہ آپ دیکھتے رہے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہیے تفصیلن جانکاری جو ہے آج ہم آپ کو چنگس قلعے کی دے رہے ہیں راستے جب اس کی میت لے جائی جا رہی تھی تو اس کی بیوی نور جہان نے یہ تیہ کیا کہ اس کے جسم کے کچھ حصیوں کو یہی پر دفن کر دیا جائے کیونکہ اسے بہ آسانی یہاں سے دور لے جانا تھا تمام چیزیں تیہ پانے کے بعد چنگس کے مقام پر جانگیر کی انتڑیاں اور اس کے میدے کے کچھ حصے کو نکالا گیا اور اس جگہ پر دفن کیا گیا یہاں پر اس کی یاد میں ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے اور ایک بہت بڑی سرائی بھی ہے جسے چنگس سرائی یا چنگس قلعہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد چانگیر کی میت کو یہاں سے لاہور لے جایا گیا جہاں پر اس وقت جانگیر کا مقبرہ موجود ہے مغل دور حکومت میں کس طرح کی بلڈنگز بنائی گئی یہاں پر چنگس کے مقام میں ایک بہت بڑا یہاں پر کیلہ تعمیر کیا گیا اور یہاں پر ایک سرائی بھی تعمیر کیا گیا اور ساتھ میں یہ مسجد بھی بنائی گئی جہاں پر جو لوگ مسافر تھے وہ اگر یہاں پر ٹھہریں تو نماز بھی یہاں پر ایزلی پڑھ سکیں ساتھ میں یہاں وضو خانے کا بھی اعتمام کیا گیا اب ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے بھی اس جگہ کا رکھ رکھاؤ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ لائٹس وغیرہ یہاں پر دیکھ رہی ہیں اور کچھ رینویشن کا کام بھی نظر آ رہا ہے لیکن اس جو ایک قدیم وراست ہے اس کو سنبھالے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر مزید فوکس کیا جائے اور یہ جو سٹیکچر ہے اسے بچا کے رکھا جائے اسے بہتر رکھا جائے ایک اچھا ٹوریزم سپارٹ ہے یہاں پر اور یہ جگہ جو ہے وہ سیاہوں کو اپنی طرف ضرور کھینچ سکتی ہے اور رجوری کے علاقے میں ٹوریزم اس جگہ کی وجہ سے بھڑ سکتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے رینویٹ کیا جائے اور اسے سنبھال کر رکھا جائے دریائے راوی کے کنارے باغ دلکشان لاہور موجودہ شادرہ میں جانگیر دفن ہوا یہ مقام اب مقبرہ جانگیر کے نام سے مشہور ہے حضرین آج ہم نے آپ کو چنگس کا یہ قلعہ دکھایا یہ سرائے دکھائی ساتھی ساتھ میں ہم نے آپ کو جانگیر بادشاہ کی وہ انتڑیاں بھی دکھائیں جہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے اور اس چنگس کے قلعے کے بیچو بیچو مسجد بنائی گئی ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی اور مغل دور کی یہ یادیں جو ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچائیں اور ضرور امید ہے ہمیں کہ آپ کو اس سے نالج ملی ہوگی اور جانکاری ملی ہوگی کہ رجوری کے مقام پر جب ہم چنگس سے گزرتے ہیں تو یہاں پر یہ سٹیکچر کیا ہے کس لیے بنایا ہے اور اس کی تفصیل انجانکاری جیکل ویجن نے آپ تک پہنچائی آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور جن نئے دوستوں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچے آپ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کرنے کے ساتھ یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیو اور بہت انفرمیٹیو سٹوریز ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں اب اپنے دوست سید نیاز شاہ کو دیجئے اجازت خدا حافظ